اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں فٹ پارٹ ہوں گے مزے میں ہوں گے میں آپ کا حوث محمد راشد آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج ایک نیوز آپ بھائیوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے نیوز پر جانے سے پہلے پلیز سبسکرائب کریں میری چینل کو اور لائک کرنا لاکھ بھی لیے کا ویڈیو کا خطبہ جائز ہے طریقے سے کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دو دن پہلے دو دسمبر دوہزار بائیس کو ایک نیوز آئی تھی جو جس کے بارے میں آپ بھائیوں سے شیئر کرنا تھا بلیک ویڈ کے سیلرز کے لیے بلیک ویڈ کے سیلرز کے لیے جی نوڈیفکیشن جاری ہو گیا پنجاب کلچر جو دپارٹمنٹ ہے انہوں نے لیگل ایکشن لے دی ہے وہ ان لوگوں کے اگینسٹ لیگل ایکشن لیں گے جو بلیک ویڈ اللیگلی سیل کر رہے اچول میں تو یہ اللیگلی ہے کیونکہ یہ ورائیٹی پاکستان پاکستان کی گورنمنٹ سے یا کسی اگرکلچر کے دپارٹمنٹ سے پروف نہیں ہے یہ ورائیٹی کیونکہ پاکستان گورنمنٹ اور اگرکلچر کے جتے بھی دپارٹمنٹ ہیں وہ فورس کرتے ہیں جس میں اسپیشلی ہمارا جو گورنمنٹ منسٹری کا جو دپارٹمنٹ ہے فیڈلی سیڈ سیڈ سرٹیفیکیشن دپارٹمنٹ ہے وہ ان چیزوں کو فورس کرتا ہے فورس کرتا ہے کہ جی آپ پاکستان کے اندر صرف وہ چیزیں سیل کریں یا لگائیں جو ان دپارٹمنٹ کی طرف سے اثرائزڈ ہیں جو ان کے ہاتھ سے گزری ہوئی ہیں اور ان پتہ آئے کہ یہ لیگل ہیں یہ ٹھیک ہے ہمارے میں بھی لیگل ہیں بلیک ٹویٹ کے بارے میں میں نے بھی ویڈیو بنا نہیں تھی مجھے بعد میں پتا چلا کی یہ چیز تو یہاں کسی بھی دپارٹمنٹ سے تک اس کے بارے میں کوئی بھی نوٹیفیشن نہیں آئی ان سے اثرائزڈ نہیں ہے تو اس لیے گورنمنٹ آف یہ پنجاب ہے انہوں نے ان کی دپارٹمنٹ نے جو لیگل ایکشن انہوں نے کہا ہے کہ وہ لیں گے ان لوگوں کے اگینسٹ جو اس کے سیلنگ میں انوالوڈ ہیں تو پلیز بھائیو جو بھائی بھی ان کو سیل کر رہے ہیں تو پلیز اس کو ایسے مت سیل کریں اور کیونکہ آپ لیگل ایکشن کے اندر آ سکتے ہیں اور آکے اگینسٹ ایسا کوئی ایکشن ہو سکتا ہے تو بجائے پھر ان خاتوں میں پڑھنے سے ان چیزوں کے لیے بہتر ہے کہ آپ صرف اپنے حد تک رکھیں اگر آپ نے لگانا بھی ہے تو اپنے حد تک لگیں اس کے بارے میں تھوڑی سی انفرمیشن اور بھی شرکنوں جان دیکھیں یہ انڈیا میں دوہزار فیفٹین سے اس کے اوپر کام ہو رہا تھا اب دوہزار ٹوانٹی تھرڈ چل رہا ہے ٹوانٹی تھرڈ شروع ہونے والا ہے ابھی تک وہاں بھی یہ سیڈ اتنا ایکسپینسیب نہیں وہاں بھی کہتے ہیں کہ یہ ٹوانٹرڈ روپیس سے اوپر میں ہی سیل ہوتا پاکستانی روپیس کے حساب سے اگر میں ان کا کہوں تو وہ سو روپے میں پر کیجی کے حساب سے سیل کر رہے ہیں ہم اگر اسے دو سو کے حساب سے دیکھ لیے ہوں پاکستان میں ہی دو سو روپے کے حساب سے سیل ہونا چاہیے تھا لیکن یہاں بس مناپلی ہے جس چیز کے بارے میں آواز نکلتی ہے پھر وہ پرچھڑنا شروع جاتی ہے جیسے جی ون اس لاسٹ یئر سترہ ہزار پر کیجی کے حساب تک سیل ہوا تھا پھر ہمارے پاکستانی قوم تو پیچھے باگتی ہے کچھ نظر نہیں آتا پھر وہ پاگلوں کی طرح چیز کے بیچے پڑ جاتی ہے تو گورنمنٹ اور پنجاب نے تو لیگل ایکشن لے لیا ہے تو آپ بھی بے ویر رہے تاکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایسے کچھ ہو سکتا ہے کہ آپ کے گینسٹ اگر آپ لگانا ہی چاہتے ہیں تو اپنے ہاتھ تک رکھیں اور یہ ان لوگ کے لیے یہ چیز اچھی تھی جو لوگ ڈائیٹ کونشیس ہیں یہ بات وہی تک واپس آ جاتی ہے دیکھیں ہمارے ہماری قوم ہے پاکستانی جو قوم ہے وہ تو ابھی تک چکی کے آٹے پہ ابھی تمنی آئی ہمارے پہ اب آہستہ آہستہ واپس ٹرانسفر ہو گئی ہے تو بلیک ویڈ تک تو جانا ان کے لیے پتہ نہیں کب ہوگا بلیک ویڈ کے جو لوگ ہیں وہ الیٹ کلاس کے لوگ ہیں وہ لوگ اسے پسند کرتے ہیں کیونکہ ان کو ڈائیٹ کونشیس وہی لوگ ہیں عام آدمی ڈائیٹ کونشیس نہیں ہے اس کو مسئلہ نہیں ہے اپنی بیٹ سے جن لوگ بیٹ سے مسئلہ ہے وہ کسی سے فاظمر سے کہہ کہ وہ سپیشل اپنے لیے لگوا لیں یا ان سے پرچیس کر کے اپنے لیے کنال دو کنال لگا لیں ان کے پاس اتنا بھی ہو گیا کہ وہ سال اپنے لیے بزارہ کر سکتی ہے یا ایکڑ لگوا لیں تاکہ اپنے گھر تک اپنی استعمال میں وہ اس کو رکھ سکیں باقی اگر گورنمنٹ جب تک اس کے اوپر کام نہیں کرتی پراپر اس کو سیل کرنے کی اجازت نہیں ہے آپ لوگوں کو سیل کریں گے جو بھی ہوگا پھر اس کے اگینسٹ کوئی بھی ایکشن کیا جا سکتا ہے تو اس سے بچنے کیلئے لگتا ہے کہ آپ کو انفارم کر رہا ہوں کہ گورنمنٹ آف پنجاز نے جنجاری کر دی ہے کہ ان کے اگینسٹ کوئی بھی لیگل ایکشن لے سکتی سکتی جس کا آٹا عام پاکستانی کے ہر بندے کو ضرورت ہے یہ بات صحیح ہے کہ صرف چند خاص لوگ ہوں گے جن کو اس کی ضرورت ہوگی ایسا بھی نہیں ہے کہ میڈیکل دیپارٹمنٹ جس میں نے کہا تھا کہ ہارٹ پیشنٹ کے لیے بہت اچھی ہے تو ایسا بھی نہیں ہے کہ سے سیل نہ ہو پھر خود بھی نہ کھا سکے تو پھر اس کے لئے بہت مسئلہ ہو جائے گا اس کے بہت پیسز آیا ہوگی تو یہ بہتر ہے اچھا ہے کہ گورنمنٹ نے اس کے پیشن دیا ہے ان فارمرز کو بھی کرنے کے لیے کہ وہ اگر اس کو لگانا بھی چاہتے تو اپنے ہاتھ تک رکھیں باہر سیل نہ کریں ایک انفرمیشن تھی آپ بھائیوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی امید تھے کہ آپ تک پہنچ چکی ہوگی پلیز اس کو شیئر موسیقی